ہیماچل پردیش کی سکھو سرکار پر سے کیا خطرے کے بادل اب چھڑ گئے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال بھی ہے اور اس سوال اس لیے کیونکہ وہاں جو پربیکشک کانگریس کے پہنچے تھے انہوں نے ویدھائیکوں سے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھایا اور اب جو خبر سامنے آئی اس کے مطابق اب سکھو پد سے نہیں ہٹائے جائیں گے سکھو چناؤ تک اپنے پد پر بنے رہیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں مانا جا رہا ہے کہ سکھو کو کانگریس اب سی ام پت سے نہیں ہٹانے والی ہے دراصل چھے لوگ باغی ہوئے تھے اور ان کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا تھا اور ایسے میں راجی صبح چناؤ میں جو آنکڑا سامنے آیا تھا اس سے ایک بڑا جھٹ کا کانگریس پارٹی کو لگا تھا بہومت کی سرکار ہیماچل پردیش میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر راجی صبح کا چناؤ کانگریس پارٹی ہار گئی تھی اور تب سے یہ لگنے لگا تھا کہ کیا اب سکھو سرکار علمت میں جا چکی ہے اور اسی لیے ویروہ دھی بی جے پی کے تمام نیتہ آکرامک مدرہ میں دکھائی دے رہے تھے سوال یہ تھا کہ کیا اب بہومت پرکشن میں سکھو کی سرکار گر جائے گی ایسے میں کانگریس کے نیتہ بھی ایکٹی ہوئے پریوکشکوں کو بھیجا گیا ناراض لوگوں سے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھانے کی بات ہوئی لیکن اس سے پہلے تمام جو موجودہ ویدھائک سے ان سے بھی باتچیت کی جانی تھی ایسی میں سوال یہ اٹھا کہ ان کے پی ڈی ویڈی منسٹر وکرمہ دیتی سنگھ نے جو ستیفہ دے دیا تھا اس سے سویکار نہیں کیا گیا ہے کیا انہیں منا لیا گیا اور کیا وکرمہ دیتی کے ساتھ ساتھ ان چھے باغی ویدھائکوں کو بھی منا لیا گیا ہے یہ ایک بڑا سوال تھا لیکن ستھیتی ابھی بھی وہیں دکھائی دے رہی ہے اور آکڑا وہی 34-34 کا دکھائی دے رہا ہے یعنی ویپکشی پارٹی بی جی پی کے پکش میں بھی 34 لوگ ابھی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں متدان سے یہ ہی ثابت ہوا تھا راج سبح کے اور کانگریس کے پاس بھی آکڑا ایسا ہی ہے دراصل کانگریس یہ مان رہی ہے کہ اگر 34-34 کے ستھیتی ہے تو ٹائی کے پوزیشن میں سپیکر کو متدان کا ادھکار ہوتا ہے اور ایسے میں ایج کی ستھیتی ہونے کے باوجود اس ایک ووڈ سے کانگریس مان رہی ہے کہ وہ ابھی ویننگ پوزیشن پر ہے حالانکہ جس طرح کے قدم اٹھایا گیا ہے ویدان سبح کے بھی تر ویپکش کے کچھ نیتاؤں کو باہر کیا گیا اور ایسے میں جس طرح سے کاروائی آگے بڑھی تھی سرکار کے پاس بہومت ہے لیکن یہ کئی لوگوں کی غیر موجودگی کے بات کی ستھیتی تھے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بڑا فیصلہ کانگریس یہ کیوں کر رہی ہے کہ اگر کچھ ویدھائک ناراض بھی ہیں مکہ منتری سے تب بھی یہ پد سے نہیں ہٹائے جائیں گے دراصل موبائل پر ایک برکس کا گیم کھیلا جاتا ہے اس میں اگر چھین ایٹوں میں سے تین ایٹیں نکل بھی گئی ہے تو اوپر کی منار اسی تین ایٹ کے سہارے کھڑی دکھائی دیتی ہے ایسے میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر مکہ منتری پد میں کچھ حلچل لائی جاتی ہے یا اسے بدلا جاتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جس مکہ منتری کو بدلا جائے گا اس کے ساتھ کے لوگ یا وہ خود مکہ منتری ناراض نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ستھیتی سامانے ہو جائے گی کیا کہیں اس سے بڑا خطرہ تو نہیں آئے گا اور کیا ایک بھی ایٹ اگر کھینچ لی جائے گی تو جو اب تک کی کھڑی ہوئی پوری کی پوری دیوار ہے وہ کہیں بھر بھرہ کر گرنا جائے اور یہی ایک بڑا خطرہ کانگریس کو دکھائی دے رہا ہے تاکہ اگر چونتیس چونتیس کے ستھیتی ہے تو ابھی فیلال کانگریس خود کو ویننگ پوزیشن میں مان رہی ہے اسی لیے اسے بہت زیادہ اور نہ ہلانے کی اچھا کانگریس کے ورشت نیتاؤں کی ہے جب تک کہ کہیں کوئی بڑا جھنجاوات نہ آ جائے اور اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس یہ مان رہی ہے کہ فیلال آنے والے کچھ وقت تک یتھا ستھیتی بنائے رکھنے میں ہی ان کی بھلائی ہے کیونکہ اگر سمی کرن کو کہیں سے بھی گھٹایا یا بڑھایا گیا تو پھر ایسا نہ ہو جائے کہ جو ایج پر صرف ایک کے مارجن سے ابھی کانگریس اپنے آپ کو ویننگ پوزیشن پر مان رہی ہے وہ بھی داؤں کہیں الٹا نہ پڑ جائے اور اسی لیے کانگریس نے فیلال یہ تیع کیا ہے کہ سکھو کو اپنے پد پر بنا کر رکھا جائے ناراض ودھائکوں کو منانی کی پرکریہ آگے بڑھائی جائے اور اسی لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے کے استھیتی میں کانگریس فیلال نہیں ہے اور اسی لیے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سکھو کو فیلال اگلے آنے والے چناؤں تک جیون دان مل چکا ہے لیکن یہی استھیتی بنی رہے گی یہ وقت نہیں کرے گا موسیقی موسیقی